اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پردے کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں پردے کا معاملہ تو ابھی ایک جلد ہی پیش آیا ہے جس پر کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے اور کافی ویڈیوز اس پر آئی ہیں کافی لوگوں کے بیانات اس پر آئے ہیں مخالفت میں موافقت میں مگر میں اس مسئلے پر نہیں جانا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ نفرت کا جو یہ کاروبار ہے اور جھوٹ کی جو یہ فیکٹری ہے یہ آش نہیں لگی ہے یہ فیکٹری جھوٹ کی بہت دن سے کام کر رہی ہے نفرت کا یہ کاروبار کافی دنوں سے چل رہا ہے نفرت کی یہ کھیتی بہت دنوں سے اس کی روپائی جائرہی ہے اس کو پانی دیا جا رہا ہے اس کو کھات دیا جا رہا ہے اور اس کی فصل تقریباً لگ کر کے تیار ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات معمولی معمولی چیزوں کو لے کر کے بیانات آتے ہیں ویڈیوز بنایا جاتے ہیں ان پر کام ہوتا ہے اسٹیٹیجی تیار ہوتی ہے تمام طرح کے معاملات ہوتے ہیں اے آر رحمان کی بیٹی نے نقاب پہنا پردہ کیا اس پر بہت سارے بیانات اور پھر بات اے آر رحمان کی بات ان کی بیٹی کی مگر بات نکل کے جاتی ہے پیغمبر اسلام تک اور پھر اس بات میں ترہ ترہ کی اور ساری باتیں ملائی جاتی ہیں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو پھلکایا جاتا ہے جھوٹ سنا کر کے جھوٹ بو کر کے لوگوں کے زہنوں کو بلکل گندہ کیا جا رہا اور مست گائیڈ لوگوں کو کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان فیمنیسٹوں کو اور مسلمانوں کو ہندو عورت کے پلو سے نفرت ہے پلو مطلب سر پہ جو دوپٹا ہے یا جو گھونگھٹ ہے جو بھی ہے اڑھا جاتا ہے جو اس سے نفرت ہے بہت عجیب بات ہے کون نفرت کرتا ہے کہاں نفرت کرتا ہے کب نفرت کیے بات کہی کون ہے ایسا مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں میرا ایمان قرآن پر ہے میرا ایمان حدیث پر ہے میرا ایمان آخرت کے دن پر ہے میرا ایمان قیامت پر ہے میرا ایمان تقدیر کے اچھے اور برے پر ہے یہ ایمان رکھتا ہو وہ اسلام کے ارکان مانتا ہو ایمان کے ارکان مانتا ہو اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہو کہ اگر ہندو عورت کوئی دپٹہ اڑتی ہے ہندو عورت کوئی اگر گھونگٹ کاڑتی ہے تو یہ نفرت کی چیز ہے ایپ کی چیز ہے اس پہ ادراز کرتا ہو کوئی ایک مثال دی جائے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کا نام جو ہے صرف عربی میں نہیں ہو اردو میں نہیں ہو بلکہ وہ واقعی میں مسلمان ہو کم سے کم ماننے تاؤں کی حد تک تو مسلمان ہو ماننے تاؤں ہیں تو اس کی مسلمانوں والی ہوں کم سے کم پھر بتایا جائے کہ کہاں ایسا کہتا ہے اور کون کہتا ہے دن دہارے دن کے وجالے میں بڑی صفائی کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ اور پورے چہرے پر ایسا اظہار کر کے جس سے یہ لگے کہ یہ کتنی بڑی سچائی پیش کر رہے ہیں حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں انکشاف کر رہے ہیں کتنی حقیقتیں جو چھپی ہوئی تھیں سچائیاں جو چھپی ہوئی تھیں یہ سامنے لا رہے ہیں اس انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے یہ حال ہے نفرت کی کھیتی کا اور چھوٹ کی کھیتی کا میرے بھائیو ساڑی جس سے بدن ڈھکا ہوا ہو اور سر بھی ڈھکا ہوا ہو کسی مسلمان کو اس سے نفرت کیوں ہو سکتی ہے ہندو عورت کا جو گھونگھٹ ہے بہت ساری عورتیں ہم لوگ چھوٹے تھے جب سے دیکھ رہے ہیں اب ذرا کم ہو گیا کہ وہ جو ہے نا اپنے پورے سطر کو بھی ڈھاپتی ہیں اپنے پیٹ کو بھی ڈھاپتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساڑی کا پلو جو ہے آگے پڑھائے ہوئے رہتی تھیں جیسے آج مثال کے طور پر دلینیں ہوتی ہیں اس انداز میں آج وہ نئی نئی عورتیں آتی ہیں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ سال دو سال اور کچھ گھرانوں میں تو ہمیشہ کے لیے وہ عدب اور احترام اور سبیتہ کی خاطر شرم اور حیاء کی وجہ سے جو بھی وجہ ہو وہ اپنے گھونگھٹ جو ہے آگے تک رکھتی ہیں اور لوگوں کے سامنے بالکل چہرہ کھول کر کے نہیں آتی ہیں مسلمان اس کی تعریف کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ایک سب بھی سماج کی نشانی ہے ہم اس کی پرشنسہ کریں گے ہم اسے کیوں کہیں گے کہ یہ قابل نفرت چیز ہے یہ بری چیز ہے کیوں تن بدن میں آگ لگے گی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر ساڑی کی تو حمایت ہے پلو کی حمایت ہے مگر برقے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹینٹ ہے نقاب کو کہا جا رہا ہے یہ ٹینٹ ہے بھائی اگر نقاب ٹینٹ ہے ساڑی چھوٹا ٹینٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس بھی ٹینٹ ہے ہمارے پاس بھی ٹینٹ ہے تو ہم تو دونوں دوست ہوئے اس میں کونسا ہے اختلاف ہمارے پاس بڑا ٹینٹ ہے آپ کے پاس چھوٹا ٹینٹ ہے اختلاف تو ان سے ہوا جو اسکائٹ پہنتے ہیں جہاں پر جو چیز صحیح ہے اس میں بھی کیوں اختلاف کرتے ہو اس میں بھی کیوں کہیں نہ کہیں سے جھوٹ ملا کر کے نفرت کی چیز ملا کر کے لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں آپ لوگ کب یہ کاروبار آپ بند کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو کہ کسی قوم کی برائی کسی قوم کی خامی تمہیں اس بات پر عمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو انصاف نہ کرو تو کوئی بھی قوم ہو یہ تو ہمارا جنرل معاملہ ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ خیر ہے کچھ اچھائیاں ہیں جنہیں ہم اچھا جانتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں تو انصاف کا تقاضی یہ ہے انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو مانا جائے اس کا اطراف کیا جائے اس کو کہا جائے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے نہ یہ کہ چونکہ ہماری دشمنی ہو چونکہ ان کے اندر کوئی اور دوسری برائیاں ہو چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہو تو ہم ان کی اچھی بات کو بھی کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے تو یہ ہمارا اصول ہے ہمارے صدانتوں کا معاملہ ہے ہم اس طرح کی جھوٹی بات کیوں کر کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو لوگوں کو بہکانا ہے لوگوں کے دماغ میں نفرت کا زہر ڈالنا ہے اس لئے آپ اس طرح کی جھوٹی باتوں کا پرچار مسلسل کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ